حالیلویہ مسیح سو کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتر پوشت رہتی ہے میرے ساتھ نکالیے پہلا پترس پترس کا پہلا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی دسمی اور گیارویں آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے اور اس کی بارمی آیت بھی پڑھتے ہیں کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں آمین جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے کس کی خواہش ہے کہ وہ زندگی سے خوش نہ ہو اور اچھے دن نہ دیکھے ہر بندہ یہی خواہش کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں فیملی کے حالات اچھے ہو جائیں میری زندگی اچھی طرح سے گزرے اور میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہ کروں تو اس کے لیے لکھا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے ہم نے اپنے آپ کو بدی سے بچانا ہے اپنی زبان کو بدی سے بچانا ہے یہ بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کچھ کہتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے وہ باتیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں وہ بدی ہے اور جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں ہم ان کو نیکی تصور کرتے ہیں سلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے ان سب چیزوں کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ خدا مجھ سے بدی نہ ہو خدا مجھ سے اچھائی سرزت ہو خدا میں بری باتوں کو نہیں کرنا چاہتا میں بری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندرے ڈاپ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو تیرے کلام کے مطابق ہے لکھا ہے اس کی کوشش میں رہے آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کوشش میں برکت خدا شامل کرتا ہے خدا ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں لیکن سوچیں اگر ہم کوشش ہی نہ کریں تو پھر کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا جس بات کی طرف کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ بارویں آئے تھے کیونکہ خداوند کی نظر راستبازوں کی طرف ہے خدا کی نظر کن کی طرف ہے جی راستبازوں کی طرف راستباز کون ہے وہ لوگ جو خدا یسو مسیح کے خون سے دھول گئے ہیں وہ لوگ جو خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں وہ لوگ جو ان کاموں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہیں کچھ لوگوں نے اس کو لیمٹیڈ کر دیا وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا یسو پہ مان ہے میں نے ببتشمہ لے لیا میں نے توبہ کر لیا نہ وہ دعا کرتے ہیں نہ وہ کلام پڑھتے ہیں نہ وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں نہ وہ مل کے خداوند کی بندگی کرتے ہیں نہ وہ نیک کاموں میں مشغول ہیں نہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں میں نے جا دیا آفتا توبہ کر لینا خداوند کو اپنا آپ دینا ببتشمہ لے لینا یسو کے خون سے دھول جانا یہ توبہ کا میری نکتہ نظر کے مطابق ایک حصہ ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن رجوع نہیں لاتے تو خداوند کی نگاہ راست بازوں کی طرف ہے ان لوگوں کی طرف جو خداوند میں ہیں اور خداوند میں رہ کر جی رہے ہیں اور اگلی بات سنیں سائد کا اگلا حصہ بڑا خاص ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں خدا کے کان کن کی دعا پر لگے ہیں راست بازوں کی دعا میرے لیے یہ آیت بڑی زیادہ پیلنگ ہے بڑی اپیلنگ ہے کہ خدا کان جھکائے میری دعا سن رہا ہے اب مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر خدا میری بات سننے کے لیے مادہ ہے میں خدا سے کیا کہوں گا کیا میں خدا سے کہوں گا خداوند مجھے اچھی جوب دے دے خداوند میرے بچے اچھے سکول میں پڑھیں خداوند مجھے اپنا گھر دے دے آمین خداوند ہمیں شفاہ دے اگلے دن خداوند مجھے شفاہ دے خداوند میری بیوی کو برکت دے خداوند ہماری سیلریز بڑھ جائیں خداوند ہمیں اپنا گھر مل جائیں آمین خدا آپ کی دعا سن رہا ہے لیکن ہم کتنی مختصر اور کتنی لیمیٹڈ دعائیں کر رہے ہیں سمجھا رہی بچوں آپ کو میری بات خدا آپ سے توقع کر رہا ہے کہ بھئی بولو بات کرو اور ہم صرف اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں اور ہم بس وہی باتیں بار بار خدا کو بتا رہے ہیں وہی باتیں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو وسیع کریں اور دعا ایک پروپر آپ کہلیں کہ کنورسیشن ہے خدا کی اور انسان کی ہم خدا سے بات کریں اور ہم خدا کی بات سنیں اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں خدا کے کان ہماری دعا پر لگے ہیں لیکن یسوس نے کہا میری بھیڑے میری آواز سنتی یہ بھی ایک معاملہ ہے دعا کہ جب ہم خدا سے بات کر چکے ہیں تو پھر خدا جب ہم سے بولے تو ہم بھی خدا کی بات کو سنیں تو یہ چیز میرے لیے بڑی حوصلہ وزاہ ہے کہ خدا میری دعاوں کو سنتا ہے خدا میری دعاوں پر اپنے کان لگاتا ہے اس لیے مجھے دلیر ہونا چاہیے اور مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ میں زیادہ دیر دعا میں ٹھہر سکوں میں زیادہ ایشوس کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوں آپ بچوں جو یہاں پر موجود ہو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی ایک پریئر کاپی بنائیں اپنی ماما سے آپ نے کہنا ہے آپ نے باجین کو ایک کاپی لے کے دینی ہے وہ ان کی پریئر کاپی ہے اس کے اندر آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ پاسٹرز کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن پاسٹرز کے نام آپ کو پتہ ہیں جو ہمارے علاقے کے ہیں یا بیرون دنیا میں ہیں آپ کو ان کے نام پتہ ان کے نام لکھ لیں اس کے اوپر ہیڈنگ دیں پاسٹرز کے لیے دعا نیچے پاسٹرز کے نام لکھ لیں ٹھیک ہے جب آپ پرسنل پریئر میں بیٹھیں تو آپ ان پاسٹرز کی لسٹ کو کھولیں اور ان سب پاسٹرز کے لیے نام بنام دعا کریں ٹھیک ہے نا پھر آپ اپنی فیملی کے لوگوں کے لیے ایک لسٹ بنائیں جو آپ کی فیملی کے ہیں آپ کے چاچے ہیں آپ کے تائے ہیں آپ کی پھپو ہیں آپ کی خالہ ہے کوئی بھی آپ کے عزیز ہیں ان کی کلسٹ بنائیں ان کے نام ان کی فیملی کے لوگوں کے نام پھر ان کے لیے پریئر کرنا شروع ہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی دعا کلیر دعا ہوگی آپ کو کسی چیز کا ابحام نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس چیز کے لیے دعا کریں ہم فوری طور پر دعا اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہوتے دعا کرنے کے لیے تو پھر ہم اپنے لیے جو بھی ہمارے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں جن مشکلات میں ہم گھیرے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کر کے بند کر دیتے ہیں لیکن آپ اپنی تعلیم کا استعمال کریں اور آپ اپنی پریئر کی جو ڈیوریشن ہے اس کو بھی بڑھائیں اور آپ ان پوائنٹس کو صحت کے ساتھ خدا کے سامنے لے کر آئیں پلوس کہتا ہے کہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی دیر دعا کرتا ہوگا جدو سابل ہی دعا کر نہیں ہے تو فکر کنہ ٹائم لگے گا ہم بہت سے مسائل کے اندر کھیرے ہوئے ہیں بہت سے مشکلات کے اندر کھیرے ہوئے ہیں ہمیں اپنے لیے بھی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک بڑا سان طریقہ ہے کہ آپ ان پریئر پوائنٹس کو لکھیں اور آپ ان پریئر پوائنٹس کے مطابق دعا کرنا شکریں آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی مسائل ہیں یہ بھی مسائل ہیں یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے سکول میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے سکول میں یہ چیز ہونی چاہیے بہت سے بچے ہمارے محلے کے سکول ہی نہیں جاتے ان کے ماں باپ کے پاس فیس نہیں ہے یا ان کے ماں باپ کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کو سکول جانا چاہیے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ کے محلے میں بیمار لوگ ہیں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو چرچ نہیں آتے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہی ہے فیملی رہتی ہے یہ لوگ دعا کرتے ہی نہیں ان لوگوں کا دعا کی طرف دھیان ہی نہیں خداوند ان کا بھی دھیان دعا کی طرف آئے یہ کتنے پوائنٹس ہیں آپ کے پاس آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ اپنے علاقے کی صفائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گندگی بڑی خدا مند اس گندگی کو ختم کر اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا آپ کی پریئر لائف کو بلٹ کرے گا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا آپ کے ایمان کو ترو تازہ کرے گا اور آپ خدا مند سے برکت پائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو دیکھیں گے تو یہ چیز بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ خدا مند کی نظر راستبازوں کی طرف ہے خدا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے یہ بیٹے اور بیٹیاں کیا کر رہے ہیں خدا کی نظر راستبازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں یہ آیت مجھے اور آپ کو alert کرتی ہے کہ ہمارا کیا ہوا ہر ایک کام ہماری کی ہوئی ہر ایک بات خدا کی نظر میں ہے خدا ان کو count کر رہا ہے خدا ان کو count کر رہا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں کس طرح سے یہ ان کاموں کو کر رہے ہیں تو آپ کو اور مجھے اس بات کا اندازہ رہنا چاہیے کہ خداوند کی نظر ہم پر ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں اور اس آیت کا آخری سہم مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں ایسا نہیں کہ خدا نے بدکاروں کے اوپر سے اپنا دھیانٹہ لیا اور صرف راستبازوں کو یہ خدا دے کر خدا بدکاروں کو بھی دیکھ رہا ہے اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ یہ بدکار بھی توبہ کر لیں ان کو بھی خدا موقع فراہم کر رہا ہے کلام سننے کے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں خود ایسی باتوں میں رہا ہوں میں ایسی باتوں میں میں نے کلام سنایا ہے ایسے لوگوں کو میں انہی باتوں میں ملا ہوں جو سرے سے کبھی چرچ نہیں جاتے وہ چرچ جاتے ہی نہیں اور نہ وہ دعا کرتے ہیں نہ وہ کلام پڑتے ہیں لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے میموریل سرویس ہوتی ہے تو وہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں خدا ان کو بھی موقع دیتا اس دن کہ وہ بھی کلام سن لیں حالانکہ وہ کلام سننے کے لیے نہیں آئے ہوتا وہ جسٹ فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے زیز کو بتائیں کہ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں اور پھر انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے یہ ان کی سوچ ہوتی لیکن ان لوگوں کو جو سرے سے ہی کلام نہیں سننا چاہتے خدا ان کے لیے بھی احتمام کرتا ہے کہ وہ بھی کلام سن لیں تاکہ وہ یہ بات میں کہنا سکیں کہ ہمیں تو کسی نے بتائے نہیں تھا سانو کسی نے دسیاں دادسی توبہ کر دے لیکن ان تک بھی خدا کے کلام کی خوشخبری نجات بخش پیغام ان تک پہنچایا جاتا ہے وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کا میٹر ہے لیکن خدا ان تک اپنی آواز پہنچاتا ہے تو خدا کی جو نگاہ ہے وہ بدکاروں پر بھی ہے اور خدا ان کو توفیق بخشتا ہے بہت سو کو کہ وہ توبہ کر لیں وہ اپنی زندگی خدا ان کو دے دیں لیکن جو راستباز ہیں ان کے لئے لکھا ہے کہ خدا کے کان ان کی دعاوں پر لگے ہیں بدکاروں کی دعاوں پر نہیں بدکاروں پر خداوند کی نگاہ ہے یہ غور طلب چیز ہے لکھا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راستبازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں خدا کے کان ہماری دعاوں پر لگے ہیں لیکن بدکاروں پر اس کی نگاہ کیوں ہے کہ وہ توبہ کریں ایسا نہیں کہ ہم بدکاری میں زندگی گزارتے رہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور خدا ہماری دعاوں کو سنتا رہے گا اور پھر ہم فقر کرتے رہیں گے کہ خدا بہت سے مشہور جملے میں نے اتنے سالوں میں سنے ہیں میں گناہگار بڑیاں پر خدا میری سنتا بڑا ہے پادیسہ کلام میں لکھا ہے خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا ایک بھائی نے مجھے کہا جی اگر خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا تو پھر سب کو روٹی کیوں ملتی ہے کلام میں لکھا ہے خدا نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنا سورت چمکاتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو وہ بدکار کے گھر پہ بھی ہوتی ہے اور بارش جب ہوتی ہے تو وہ راستباز کے گھر پہ بھی ہوتی ہے جب سورت چمکتا ہے تو اس کی روشنی بدکار کے گھر میں بھی جاتی ہے اور راستباز کے گھر میں بھی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سب سے متوازی محبت کرتا ہوں لیکن جب بات آتی ہے بلیسنگز کی تو پھر وہاں پر خدا ڈیفر کرتا ہم دونوں کے در ایک خدا کا عام فضل ہے یہ عام فضل ہے کہ خدا سب کو سانس لینے کے لیے اکسیجن دے رہا ہے خواہو بدکار ہے خواہو راست پا دا خدا کہندہ لو بھی سا لو سارے ان کو بھی سانس آ رہا ہے وہ بھی صحیح جی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بول رہے ہیں کھا پی رہے ہیں عظم کر رہے ہیں سب کچھ ان کی زندگی میں ویسے ہی ہے جیسا ہوں لیکن جب دعا کی باری آتی ہے تو پھر خدا کے اندر نہیں پتر تو پہلے توبہ کر میری بیٹی تو پہلے توبہ کر اگر کوئی خدا پرست ہو تو خدا اس کی سنتا ہے جب اندھے کو یسو نے ٹھیک کیا تھا یوہنہ کے انجیل میں آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بدکار آدمی ہے اس اندھے نہیں کہا جو ٹھیک ہوا تھا اس نے کہا بھائی میں یہ جانتا ہوں کہ خدا بدکاروں کی نہیں سنتا اگر کوئی خدا پرست ہو اس کی مرضی پر چلے خدا اس کی سنتا تو یہاں پر بھی یہ آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں لیکن آگے بدکاروں کے تعلق سے صرف اتنے لکھا ہے مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرابیں بیچ رہا ہے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے باپ کو گالیاں نکال رہا ہے وہ خدا کی نظر میں نہیں ہے وہ خدا کی نظر میں ہے لیکن خدا اس کو ڈھیل دے رہا ہے خدا اس کو ڈھیل دے رہا ہے کہ پتر توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے لیے خود ہی نقصان کا فیصلہ کر چکا ہے لیکن اگر وہ طائب ہو کے خداوند کی طرف آ جائے تو خداوند اس کو معاف کر دے جیسے مسرب بیٹا واپس آ گیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا کیونکہ میرے باپ کے گھر میں تو ملازم میرے سے اچھی روٹی کھا رہے ہیں میں سوروں کی پھلیوں کے لیے تڑپ رہا ہوں ترس رہا ہوں کہ شاید یہی مجھے تھوڑی سی دے دیں میرا مالک وہ بھی نہیں کھانے دیتا میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اس کو معاف کر دی اس لیے خدا بدکاروں پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں ایک تو ان کی ہر ایک بدکاری کو وہ دیکھ سکتا ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ خدا اندو نے ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیں خدا زبردستی کسی سے توبہ نہیں کرواتا اگر زبردستی خدا نے توبہ کرانی ہوئے یہ تو کال سویرے سارے بابتسمہ لینڈ پہنچے ہوں کیوں جی ایک فرشتے نوڈنڈا لائے گئے پہ دے چل بھی پہنچ سارے ہاں دنگ سوٹا چلا درہ کوئی فرشتہ کافی ہے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور راتوں راتوں ایسا ہونجا پھیرے گا سویرے سب لینہ لگی ہوں گیا سارے کہنے کے جیسی بابتسمہ لینہ لیکن کیا یہ توبہ ہوگی یہ خوف ہوگا یہ ڈر ہوگا کہ ابھی اگر توبہ نہ کیتی تو خدا مار دے گا ایسی توبہ سے خدا کو سروکار کریں خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں اس کے کلام کو سنیں اور اس کو قبول کریں کہ ہاں میں نے خدا کا نقصان کیا میں نے دکھ دیا ہے خدا کو میں نے خدا کا دل دکھایا وہ میرا اسمانی باپ ہے میں نے اس کے حضور گناہ کیا ہے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر یہ سمسی کے خون کو اپنے اوپر لے لینا اور اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ سمسی میرے ہی جگہ پر مرا تھا اس نے میرے لئے جان دی تھی وہ میرا عفضی بنا تھا اگر وہ جان نہ دیتا تو آج میں ہلاک ہو جاتا تو مسیح اسو میں میرے لئے اور آپ کے لئے بڑی امید ہے خدا ہمیں خوف زدہ کر کے ڈرا کے اس طرح سے توبہ نہیں کروانا چاہتا بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی سچائیوں کو جان کر اپنی زندگی اس کے حضور پیش کریں کیونکہ جو ڈر کے توبہ کرتا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ ریپورٹ ہے انسان کو ازاد مرضی خدا نے اسی لئے دی ہے کہ خدا اپنی ازاد مرضی سے فیصلہ کرے زمین کو پابند کر دیا کہ تُو نے چکر لگانے سورج کے گر زمین چکر لگاتی ہے زمین چکر لگا رہی ہے ایک وقت میں رات ہو جاتی ہے ایک وقت میں دن ہو جاتی ہے سورج اپنی جگہ پہی ہے اصل میں زمین گردش کر رہی ہے سورج کے گرد تو سمندر کو اس نے حکم دے دیا ابھی اس تو گینی تو آنا سمندر کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے سمندر کے اندر دماغ نہیں ہے اس کو خدا نے پابند کر دیا لیکن انسانوں کو خدا نے سوچ دی انسانوں کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا اور اپنی شبیہ پر بنانے کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ازاد مرضی پر بنائے خدا اپنی مرضی کا مالک ہے اسی طرح خدا نے انسان کو بھی اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے کہ وہ رائٹ اور رونگ میں تمیز کرے اور خود سے فیصلہ کرے کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور جب ہم سچائی کی طرف آتے ہیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے جب ہم خدا مند کے حضور تائب ہو کر توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو خدا مند اس سے خوش ہوتا ہے اور پھر ہم راستباز لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ برے کا خون ہم پر آ جاتا ہے مسیح کا خون ہم پر آ جاتا ہے اور ہماری دعاوں کی طرف خدا اپنے کان چھکا دیتا ہے آئیے ہم اپنے سروں کو چھکائیں اور ہم خدا مند کے حضور دعا مانگیں اے خدا مند تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گناہ گار شخص گناہ میں ہی مر جائے بلکہ تو اس کے لیے بارہا ایسے موقع فرہم کرتا ہے وہ تیری آواز کو سن کر توبہ کر لیں وہ اپنی زندگی تیرے سپورٹ کر لیں اور اپنے گناہوں سے بچیں اپنے گناہوں سے رہائی پا جائیں خلاصی پا جائیں اور نئی زندگی کو حاصل کر لیں اسی طرح سے خدا مند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا مند وہ لوگ جو اپنی زندگی تجھے دے چکے ہیں وہ بھی ٹھیک طور سے آگے پڑھیں ان میں کسی قسم کی کوئی لاچاری اور کمزوری نہ پائی جائے بلکہ وہ خدا مند اس بات پر بھرپور ایمان رکھیں کہ خدا ہماری دعاوں کو سن رہا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں ہم اس کے حضور آئیں تو خدا مند ہمیں دعا کرنے کا فضل دیں ہمیں اپنا دل تیرے حضور انڈیلنے میں خدا ہم توفیق ملے ہم خدا ہم اپنے دل کو تیرے سامنے لائق طور سے انڈیل سکیں اور اپنی مشکلات اپنی مسائل اپنی شکر گزاریاں اپنی ستائش لائق طور سے تیرے حضور گزران سکیں اور خدا ہم تو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے اور جب تو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہماری مشکلات کو جاننا چاہتا ہے حالانکہ تو پہلے سے جانتا ہے لیکن تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے لئے کیا سوچتے ہیں ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کے لئے کیا سوچتے ہیں ہم اپنے گھرانے کے لوگوں کے لئے کیا سوچتے ہیں ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم وہ تجھے خود بتائیں تاکہ خدا ہم تو ہمیں راست بازی کے لئے تیار کرسکے تاکہ تو ہمارے ذہن کو ٹیون کرسکے کہ جہاں پر ہم غلط ہیں تو میں بتا سکے کہ نہیں بیٹا تو غلط سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے خدامدہ ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تُو ہمیں خاکسار آجز حلیم اور فروتن بنا تاکہ تیرے حضور جب آئیں تو خدامدہ ہم تیری آواز کو سننے کے لئے تیار ہوں ہم اپنی بات تو ضرور کریں لیکن تیری بات کو سننے کے لئے بھی ہم تیار ہوں کہ خدامدہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہماری پریئر لائف ایک کالٹی پریئر لائف ہو جس سے ہم بہت کچھ گین کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو ایسی پریئر لائف نہیں جو خدامدہ آرزی ہو فرضی ہو اور ہمیں خود پتا ہو کہ ہماری دعاوں کے اندر کو پاور نہیں ہے ہمارا ریلیشن خدا سے کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں لگے کہ ہم اندر سے بڑے پرجوش ہو رہے ہیں سرگرم ہو رہے ہیں بلکہ ہم بڑی مشکل سے دعا کریں پانچ دس منٹ کی یہ کوئی دعا نہیں ہے سو خدامدہ ہمیں زور دے قوت دے طاقت دے تاکہ ہم تیرے حضور اسی طرح سے چھکے رہیں اور خدامدہ اس سے دعا منت التجا اور درخواست کرتے رہیں اور خدامدہ اس سے برکت کو پاتے رہیں دل کی گرائیوں سے اپنے سب عزیزوں پر اور تمام بہن بھائیوں پر جو آج کی اس عبارت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان پر خدامدہ تیری برکت چاہتا ہوں یسو کے زندہ قادر عبدی اور چلالی نام کے وسیلے سے آمین